اللہم صلی على سیدنا محمد یا رب صلی وسلم دائماً آباداً على حبیبی اور حکم اللہ نے کیا دیا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ قْتَتَلُ مسلمانوں کی دو جماعتیں لڑ پڑیں تو سلو کروایا کرو آپس تماشا بولو مت دیکھا ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے دو لوگ لڑ رہے تو ایک فریق بن کے اور دوسرے کی وات لگاتے ہیں کچھ لوگ ادھر چلے رہیں گے کچھ کیا ہو جائیں گے بھئی سالس بن کے ان کو سلو کرواوں پہلے ہم دیکھتے تھے کہیں پڑا ہو رہا ہوتا تھا نا تو سب لوگ آ جاتے تھے چھڑوانے کے لیے اب کیا ہو رہے دو بندے لڑ رہے ہیں کنڈی کترہ آ کے تیسرا نگل جاتے ہیں وہاں سے اب ان کا مسئلہ ہے لڑنے دو ان کو ایسا ٹھیک نہیں ہے بھائی یہ بے مروتی کی بات ہے دو بندے لڑ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے ہاں دو بندے لڑ رہے تھے جا کے چھڑوانے ہیں نا انہوں نے حالانکہ وہ چھڑوانا کتنی بڑی ٹینچن کا ذریعہ بن گیا پھر اگلے دن پھر چھڑوانے ہیں جانے کے لیے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس طرح اگر دو لڑ رہے ہیں تو ان کو چھڑوانے کی کوشش کرو ہاں کوشش جب کرو جب آپ میں اتنی پاور بھی ہو ایسا نہ ہو آپ بہت باریک سے دونوں طاقتور تو انہوں نے ایک آپ کے لگا دیا تو اب لوگ اس کو آپ سے چھڑوانے کی کوشش میں لگے گئے تو یہ پھر پکڑن پکڑائی اور چھڑن چھڑائی نہ شروع ہو جائے تو کچھ کر سکتا ہے انسان تو اس کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے وہاں اللہ نے یہ حکم دیا فرمایا مومینین آپس میں بھائی ہیں تو اپنے بھائیوں کے درمیان سلوہ کرا دیا کرو اے ایمان والو کوئی قوم دوسری قوم کا مزاق نہ اڑائے بہت ہے وہ مکمیں مختلف قوموں پہ لطیفے بن رہے ہیں مختلف قوموں کی کنجوسی پہ کسی کے ہماقت پہ کسی کے جو ہے وہ رنگ پہ کسی کی بسورتی پہ یہ جو لطیفے بن رہے ہیں قرآن نے صاف لفظوں میں منع کر دیا کوئی قوم کسی قوم کا مزاق بھائی آج سے توبہ کرتے ہیں کی نہیں کرتے کبھی کسی قوم کا منحیس القوم مزاق نہیں اڑانا اللہ نے فرمایا ممکن ہے وہ قوم اللہ کی نظر میں تم سے بہتر ہو تم تو آج اس کا مزاق اڑا رہے ہو اللہ کی نظر میں ہو سکتا ہے وہ تم سے بہتر ہو خواتین یہ کام بہت زیادہ کرتی ہیں اس لئے اللہ نے لیڈیز کا الگ سے تذکرہ کیا حالانکہ قوم میں عورتیں خود بخود آ گئی ہیں کہ عورتیں بھی نہ اڑائیں لیکن اللہ نے عورتوں کو الگ سے حکم دیا کہ عورتیں بھی عورتوں کا مزاق نہ اڑائیں خواتین کیسے مزاق اڑاتی ہیں کوئی طرح چھوٹے قط کی ہے اور ٹھگنی باتیں ایسی کرتی رہتی ہے قط تو دیکھ بیوٹی پالر میں جا رہی ہے جیسے بندھن کے آئے گی آج دیکھا تھا لیبسٹک کتنی لگا کے ہائی وی تھی وہ اسے لگا رہا تھا کسی کے پیپڑے کھا کے آئی بھی ہیں یہ مزاق خواتین کا چل رہا ہوتے ہیں اور دیکھیں اسٹائل کیسے مارتی ہے دیکھا کیسے اسٹائل مار رہی تھی تو بھائی جو جس کو اللہ نے جیسا بنا دیا ویسا ٹھیک ہے اللہ کی مرضی آپ کو اگر آپ نے اپنے آپ کو خود بنایا ہے تو ایک الگ بات ہے آپ کو بھی اللہ نے بنایا اس کو بھی کوئی کالی ہے کوئی بسورت ہے جس کو یہ جو رابعہ بسریہ تھیں جو اتنی بڑی تحجد گزار اتنی پریزگار کہا جاتا ہے یہ واللہ عالم حقیقت ہے یا نہیں بسورت ہی لیکن کیسا اللہ نے مقام دیا ان کو تو اللہ ہماری شکلوں کو نہیں دیکھتا اللہ کس کو دیکھتا ہے عمل کو قرآن کیا کہتا ہے کہ بہت سے صفید چہرے قیامت میں سیاہ ہوں گے زلت کی کالک چھائی بھی ہوگی ان کے اوپر بہت سے کالے چہرے قیامت کے دن صفید ہوں گے ان کے چہروں پہ نور ہوگا ان کے عمال کا تو بھائی عمل اچھا ہے تو شکل کالی بھی سفید ہو جائے گی عمل برا ہے تو سفید بھی کیا ہو جائے گی کالی تو اس لئے اللہ نے فرمایا مزاق نہ اڑاؤ اَسَا يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ہو سکتا ہے تم دس کا مزاق اڑا رہی ہو وہ تم سے اللہ کی نظر میں بہتر ہو اور آگے اللہ نے فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَا بَذُوا بِلَلْقَابُ تَعْنِ مَدِّیَا كَرُو تانہ کیا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے اسلح کہ بھائی تمہارے اندر یہ خرابی ہے ایکچولی آپ خصہ بہت کرتے ہیں آپ گالیاں بہت دیتے ہیں چھاؤں میں لے جا کے کسی کو آپ نے سمجھا دیا کہ یار تھوڑا تمیز سے اچھا لگتا ہے ذرا یہ اس کی اسلح ہے ایک ہے لوگوں کے سامنے اس کو زلیل کرنا اب ہے تو باتیں بڑی کر رہے ہیں میں پتا ہے نا اے کیا اس کو تانہ دینا نا تانہ ایسے موقع پر دینا جائز ہے کہ کوئی فنٹر گیری بہت زیادہ دکھا رہا ہو نا تکبر کر رہا ہو لوگوں پر ظلم کر رہا ہو اس کو تانہ دینا جائز ہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی عالم کو تانہ دیا تھا وہ تورات پر عمل نہیں کرتا تھا تحریف کرتا تھا تورات میں اور فنٹر بنے بڑھتے تھے کہ ہم بڑے نیک لوگ ہیں نا ہمارے پاس علم ہے تو اس کو نبی نے تانہ دیا اس کی توند کا ٹھیک ہے نا حدیث فرمایا کہ یہ جو تمہاری توند نگلی گی ہے کیا تمہیں پتا نہیں ہے کہ اللہ کو اس توند سے نفرت ہے اور یہ وہ توند ہے جو حرام کھا کے دیکھو بہت سے صحابہ کی بھی بھاری جسم تھا بڑا پیٹ تھا وہ باس کا نیچرل ہوتا ہے کسی بھاری جسم والے کی طرف انگلی اٹھانا یا یہ سمجھنا کہ یہ زیادہ کھاتا ہے یہ حرام ہے ناجائز ہے میں نے بڑے بڑے علماء دیکھیں جو چوبیس گھنٹے میں ایک دفعہ کھاتے ہیں لیکن ان کے پیٹ بھی نکلے ہوئے ہیں ان کے جسم بھی بہت بھاری ہیں بہت سے محدثین بہت سے بڑے بڑے فقہہ بہت سے صحابہ ایسے بائی نیچر ایسے ہوتے ہیں لوگ اور بہت سے ہم نے ایسے حرام خور بھی دیکھے ہیں جن کا کھانے کے علاوہ کوئی کام نہیں لیکن ان کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے جیسے ملک میں قہد پڑا ہوا ہے ایسے بھی میرے علمیں ہیں کہ لگتا ہے ان کو برسوں سے کبھی کھانے کو نہیں ملائے حالکہ ایک نمبر کے کھاؤں ہیں وہ اتنا کھا کے بھی بدنام نہیں ہوتے ہیں اتنا کھا کے بھی بدنام نہیں ہوتے ہیں اور جو قدرت کی طرف سے بھاری جسم والے ہیں وہ نہ کھا کے بھی کیا ہو جاتے ہیں بدنام تو کسی بھاری جسم والے کا بدگمان ہونا یہ اجازت نہیں ہے وہ یہودی عالم کی جو توند نکلی تھی وہ حرام کھا کے نکلی تھی اس لئے نبی نے اس کو تانہ دیا تو یہ تانہ سامنے والے کو نیچہ دکھانے کے لیے نہیں یعنی نیچہ برائے نیچہ نہیں بلکہ اس کو اس کی اوقات دکھانے کے لیے کہ تُو جو تورا تورا صبح و شام کرتا رہتا ہے اور نبی پر ایمان بھی نہیں لے کر آرہا اور لوگوں کو کہتا ہے میں تورا پر عمل کراتا ہوں تو خود تیرے عمل کتنا ہے خود تو تُو کھا کھا کے مسٹنڈا بنا ہو ہے اور حرام کھا رہا ہے تو پہلے تورا کی نہ ہے تو بھر تو عمل کر تو ایسا ہے کہ کوئی ہونا جو لوگوں کو گمراہ کر رہا ہوں تو اس کو تانہ دینا جائز ہے لیکن نورملی تانہ دینا اللہ کو بہت ناپسند ہے کیونکہ اگر کسی میں کوئی عیب ہے تو بھائی آپ میں اگر نہیں ہے تو آپ اللہ کی طرف پھیرے کہ اللہ نے مجھے بچائے اور ہو سکتا ہے آپ کے اندر کوئی دوسرا عیب ہو جو اس کے اندر نہیں ہے تو تانے کے بجائے کیا کرنا ہے چھاؤں میں لے جا کے تمیز سے محبت سے اس کو ایک بات سمجھا دینی ہے مان جائے ٹھیک ہے نہیں مانے چھوڑو دو اس کو اپنے حال پہ معاشرے میں فساد پیدا نہ کرو اور اللہ نے فرمایا ایک دوسرے کے ناموں کو مت بگاڑو کسی کا ایسا نام بگاڑنا جس سے اس کو تکلیف ہو رہی ہے یہ جائز نہیں ہے تمیز سے جو اپنے نام رکھا ہے اسی سے پکارا کرو پنجاب میں ہی بہت بگاڑ دیتے ہیں نام پنجاب میں ایک عادت ہے وہ لیکن پیار سے بگاڑتے ہیں پپو بول دیا اور وہ دادا بھی بن جاتا ہے نہ بندہ پپو ہی رہتا ہے وہ میں ان سے کہتا ہوں بھائی آپ اگرچہ توہین کی نیت سے اس کو بچے کو پپو نہیں کہہ رہے آپ کا مقصد یہی ہے کہ پپو پیارا سا لیکن یہ اس کا نام پڑ جائے گا یہ وزیر آزم بھی بنے گا تو پپو پپو کا پپو ہی رہے گا یہ حقیقت ہے سب نہیں کرتے لیکن ایک رواج ہے پنجاب میں اور بھی کچھ کہتے ہیں پتہ نہیں گڑو مٹھو اس طرح کے وہ لگا دیتے ہیں ہماری عادت نہیں ہے میرے عادت ہے بچے کا جو نام ہوگا وہ ہی رہے ہاں وقتی اور اگر گھر میں چینج کیا بھی ہے تو ایک وقت تک رکھتا ہوں میں اس کے بعد پابندی لگا دیتا ہوں اب اس کو اس نام سے پکارنے کی جاب اس کا پروپر نام لو ورنہ یہ ساری زندگی ٹٹو پپو اور للو ہی رہ گئی ہے یہ تو تاروہاں چھوٹے بچوں پہ تو چلو اچھا بھی لگتا ہے نا تو وہ مزہ آتا ہے ان کو پیار کے نام سے لیکن اس کی ایک حد ہونی چاہیے پھر بچہ بڑا ہو کر یہ محسوس کرتا ہے کہ یار لوگوں کے نام یہ مسیح محمد یہ غفار محمد یہ ستار محمد یہ اتنی اچھے چنام اور میں کیا ہوں ٹٹو مجھے جا رہے ہیں تو میں یہ ہوں عجیب سوہ وہ خود بھی محسوس کرتا ہے انسان کے نام سے اس کی بڑی پہچان ہے بڑی عزت ہے تو نام تبدیل کرنے کی اجازت نہیں ہے ایسا نام جس سے اس کی توہین ہو وہ برا محسوس کر رہا ہے بعضوں کا نام ایسا پڑ جاتا ہے کہ پھر وہ برا محسوس کر ہی نہیں رہی ہوتے پھر وہ اسی سے مشہور ہو جاتے ہیں آگے اللہ فرماتے ہیں یا یوہندین آم رشتنیبو کثیرم من الزن بد گمانیوں سے بچو کسی نے کوئی عمل کیا اس کے دو پہلو نکلتے ایک برا اور ایک اچھا تو اچھا پہلو تلاش کرو آج مجھے کسی نے بتایا کہ میں ایک دفعہ ٹرین میں سفر کر رہا تھا تو بہت سے لوگ مزدور طبقہ بیٹھا ہوا تھا رمضان تھا کہہ رہے ہیں افتاری کا جیسے ہی ٹائم آیا ہے نا سب نے چرس نکال لی اور پوڈر بھر رہے ہیں اس میں نا میں نے کہا بھئی یہ عجیب کہہ رہے ہیں مجھے بہت ابھی ہی بیٹھے ہوئے تھے قدیر بھائی نے سنائی ہے سب نے کیا نکال لی افتاری چرس سے کر رہے ہیں تو بہرے ہیں مجھے اتنا غصہ آیا میں برت پہ جا کے لڑ گیا کہ اب ان کو رمضان میں شرم نہیں آتی چرس سے روزہ افتار کر رہے ہیں اور کتنے گندے لوگ ہیں اور رمضان میں بھی چرس پی رہے ہیں اور روزہ رکھ کے چرس سے افتار کر رہے ہیں تو میں نے کہا کہ دیکھو مصبت سوچو گے تو پتہ ہے کیا سوچو گے چرسی ہو کے بھی روزہ نہیں چھوڑا انہوں نے اصل تو ان چرسیوں کو سلام کرنے کا دل چاہ رہے ہیں منفی سوچو گے تو ان کو لاتے مارو گے ٹرین کی گھڑکی سے نکا کے باہر پھیک دو گے کہ یار کیسے بے غیرت ہیں ماذا اللہ کیسے بے شرم لوگ ہیں رمضان میں بھی کیا کر رہے ہیں چرس پی رہے ہیں میں نے کہا مجھے تو ان چرسیوں پہ پیار آ رہا ہے چرسی ہو کے بھی رمضان کی اتنی ویلیو ہے کہ روزہ نہیں اور صبح صادق سے لے کے اب تک چرس نہیں پیئے تو اب تو بھائی چرسی پیئیں گے یہ اب بھی نہیں پیئیں گے تو مر جائیں گے تو ان کے صبر کو دعا دو کہ آج زندگی میں پہلی دفعہ انہوں نے ایسا کیا ہے کہ صبح چار بجے سے لے کے شام سات بدے تک چرس کو ہاتھ میں لگائے تو مصبت بھی تو سوچ سکتا ہے نا انسان تو اللہ یہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی بدگمانی سے چرس اچھی چیز نہیں ہے اب آپ بھی کہیں گے چلو یار ہم بھی چرسی ہو کے روزہ رکھنے میں زیادہ سواب ملے گا تو چلو ہم بھی اب یہ کریں گے وہ تو چرس تو چھوڑنی چاہیے لیکن بھارال ہمت کی بات ہے کہ ایک نشے کی عادت ہے مگر رمضان کا روزہ نہیں چھوڑ رہے تو بدگمانی سے منفی سوچ سے ان تمام چیزوں سے ہمیں کیا کرنا ہے بچنا اس سے انسان کا اپنی خوبڑی خراب ہوتی ہے ہر وقت ڈپریشن میں رہتا ہے حقیقت جو اچھا سوچتے ہیں نا خوش رہتے ہیں وہ اور اللہ نے کیا فرمایا وَلَا تَجَسَّسُ لوگوں کی ٹوہ میں نا گھوسا کرو کون کیا کر رہے کس کے گھر میں کیا ہو رہے آپ آج وہاں کیوں بیٹھی ہوئی تھی اور جو ہے نا وہ اس پالکنی میں کھڑی بھی کیوں جھا کر رہی تھی اس کے موبائل میں یہ اکتم ہٹنٹر کے گھنٹی بھجی ہے تو اس میں چھپا کیوں نہیں آئی یوں کر کے موبائل یہ بھی ہوتا ہے گھروں میں بعض دفعہ کوئی فون آتا ہے کسی غریبی دوست کا آدمی ڈر جاتا ہے کہ گھر والوں کے سامنے بات نہیں کر سکتا بھائی میں یہ دوست گالیاں دے گا کوئی پیسو کا جھگڑا اب آپ نے یوں موبائل کر دیا بیگم کا پھڑا شروع کہنے مفتی صاحب کے بیان میں بھی بیٹھتے ہو چار چار شادیوں کی باتیں بھی سنتے ہو موبائل کوئی گڑش بھی کر دیتے ہو اس کا مطلب دال میں کچھ دال میں کچھ کالا کالا ہے ایسے ایسے بے گناہ آدمیوں کے پھڑے ہوئے ہیں نا وہ کچھ بھی نہیں تھا وہ ستار بھائی سچی مچی کے ستار کا فون تھا وہ اتنی بڑی اس کی داری اتنی بڑی بڑی موچیں اس پہ شک کر کے بیگم نے ایک پھٹا ڈال دیا تو بھائی موبائلوں میں مت گھسو ایک دوسرے کے ہاں اگر خود سے کوئی ایسی چیز پتا چل جاتی ہے پھر تحقیق کرنے کی اجازہ جب تک نہیں ہے ایک دوسرے کے بارے میں اچھا گمان رکھو یہ بھی ٹھیک ہے اور میں بھی ٹھیک تو تجسس ٹوہ میں ٹوہ میں گھسنے کی آج سب سے بڑی مثال ہے کوئی اگر آپ کو اپنا موبائل دے دینا تو اگر وہ اسی طرح واپس کر دے تو اس کا مطلب ایک نمبر ہے اور اگر وہ ان باکس میں گھستا ہے آپ کے واتس ایپ میں گھستا ہے یہ آدمی دو نمبر ہے یہ آدمی کیا ہے دو نمبر اللہ نے تو کسی کے گھر حدیث میں آتا ہے جو کسی کے گھر میں جھانک لے صحیح بخاری کی حدیث ہے کسی کے گھر میں جھانکا اس نے خالی اور اس نے اٹھا کے آنکھ پہ پتھر مارا اس کی آنکھ ٹھوڑ گئی نبی نے فرمایا کوئی زمان نہیں ہے کوئی زمان بولو نا نہیں ہے یعنی آپ نے گویا کے اجازت دیئے کوئی تمہارے گھر میں جھانک رہے تو اٹھا کے اتنا بڑا جرم کر رہے وہ کیوں وہ آپ کی پرائیویسی میں دخل اندازی اور یاد رکھو باپ کو بھی اجازت نہیں ہے کہ اپنی اولاد کی پرائیویسی میں گھسے کیسے کیس آتے ہیں بچہ کمرہ بند کر کے انٹرنیٹ دیکھ رہا ہے اببہ نے دھوڑ کر کے دروازہ کھولا اور بچہ رنگے ہاتھوں پکڑا گیا یہ غلط ہے یہ جائز بولو نا نہیں ہے بھائی بیٹے کے راز پہ کیوں متعلے ہو رہے ہو وہ گناہ کر رہا ہے ٹھیک ہے اس کا طریقہ اسلاح کیسے ہوگی اسلاح کا طریقہ یہ ہے کہ آپ بیٹے کو بول دو کہ بیٹا میرا تمہارے بارے میں اچھا گمان ہے تم کوئی غلط کام نہیں کرتے لیکن دیکھو گھر میں ایک اصول بنائے ہوئے کنڈی لگانے کی کسی کو اجازت نہیں ہے کیونکہ میں بھی بغیر کنڈی لگائے بیٹھا کرتا تھا میرے اببہ نے بھی یہ قانون بنایا ہوئے کنڈی لگانے کی انٹرنیٹ دیکھنے کے لیے کنڈی کی لگانے کی اجازت نہیں ہے اور بیٹا اگر تم نے دروازہ بند کیا تو میں کسی بھی وقت دھاڑ کر کے کھول سکتا ہوں پھر حالات کے ذریعے پہلے بتا دو اس کو میں کسی بھی وقت دروازہ کھول سکتا ہوں خفیہ کیمرے جب لگاؤ تو بتا دو کہ یہاں کیمرے لگے ہوئے ہیں یہ بہت بڑی غلطی ہے کہ آپ کسی کے گناہ پر متعلق ہونے کے لیے چھپکے سے کیمرے لگا دو اور پھر دیکھو یہ کیا کر رہے ہیں اس کی اجازت نہیں ہے کیونکہ گناہ پر سزا دینا بھی اللہ کا کام اور پکڑنا بھی اللہ آپ خدا بننے کی کوشش مت کرو اچھا گمان رکھو سب سے آپ کے اندر بھی تو بہت سے عیب ہوں گے آپ چاہتے ہو کہ وہ لوگوں کو زیادہ ہے کہ بیوی کمرے پر دھاڑا کر کے گھسے کس سے بات کر رہی ہے اگر شک ہے تو پہلے اطلاع دے دو پہلے کیا کرو بیوی کو شوہر پہ شک ہے پتہ نہیں کیا کر رہا ہوتا ہے تو پہلے بتا دے بھئی کنڈی لگا کے نہ بیٹھے کر رہے ہیں مجھے عجیب سا لگ رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کیا کر رہے ہوگی آپ بیٹھے گئے اور اگر اب بھی کنڈی لگائی نا تو حالات کے ذمہ دار آپ ہو اس کو پہلے بتا دو اچانک نہ کرو ہمارے حضرت نے طلبہ کو چیک کرنے کے لیے اوپر دیوار میں ایک سراخ کیا ہوا تھا وہاں سے طلبہ کو دیکھتے تھے کیا کر رہے ہیں لیکن پہلے بتا دیا تھا کہ دیکھو میں یہاں سے جھا کر رہا ہوتا ہوں تم لوگ کو دیکھتا ہوں کیا کر رہے ہو یہ کتنی اچھی بات ہے کیونکہ طلبہ کچھ بھی کر رہے ہو کوئی ایسے بیٹھا ہوا ہو کوئی ادھر کروٹ لے کے سو رہا ہے انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں اکیلہ ہوں تو وہ تو کچھ بھی کر سکتا ہے بہت سے چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان نہیں چاہتا بہت سے سٹائل انسان کے ایسے ہوتے ہیں جو نہیں چاہتا کہ میرا یہ انداز لوگوں کے سامنے جائے تو خفیہ کیمرے لگا لگا کے ہاں گلیوں میں لگانا خفیہ کیمرے اس لئے جائز ہے کہ وہ تو اوپن جگہ ہے وہاں تو کیوں تو ناک میں اگلی گھما کے گزر کی اور آتا تو یہاں سے تجھے پتہ نہیں ہے گلی محلہ یہ کمروں میں گھروں کے اندر ایک آدمی نے کمبخت نے اپنے گھر میں کیمرہ لگایا اپنی بیوی کو چیک کرنے کے لیے میں نے کہا یہ زیادتی ہے کوئی پرائیویٹ لائف ہوتی ہے آپ کو کوئی شک ہے تو آپ اس کو پہلے بتا دو کہ بھئی کوئی حرکتیں ٹھیک کر لو اپنی تو اس طرح سے لوگوں کی پرائیویٹ اس میں بہت طویل ٹاپک ہے یہ کس کس طرح سے لوگ گھستے ہیں حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ سو رہے تھے نا وہ سو نہیں رہے تھے آنکھیں بند کر کے لیٹے ہوئے تھے دو بندے آگئے آپس میں بات چیز شروع کر دی تو انہوں نے فوراں آنکھیں کھول لیں اور بتائے کہ تو آپ اگر واقعی نہیں سو رہے نا تو آنکھیں کھول کے پھوٹ دیا کر رہے ہیں کہ بھئی میں سو نہیں رہا ہوں ہمارے کیا ہوتا ہے جاگ بھی رہا ہوتا ہے تو آنکھیں بند کر کے خراتے لینا شروع کر دیتا ہے کیسے بن جاؤ گہری دن سو پھر دیکھو یہ باتیں کیا کر رہے ہیں نبی نے فرمایا دو آدمی اگر بات کر رہے ہیں چپکے سے تیسرے نے اگر کان لگا کے سنا تو آپ نے فرمایا اللہ قیامت کے دن اس کے کان میں پگلا ہوا سیسر ڈالیں گے مفتی تارک مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام سلیش مفتی تارک مسعود کو سبسکرائب کریں اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیں جزاک اللہ